بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ریئے سٹرونس اس سے پہلے ہم نے سیکنڈیر کے مسٹری چپٹر نمبر سکسٹین میں سے ایک ٹاپک پڑھا تھا بانٹ فیجن رییکشن جس میں ہم نے ڈسکس کیا ہے ہومولائٹک بانٹ فیجن اور چولائٹک بانٹ فیجن اب سیکنڈیر کے مسٹری چپٹر نمبر سکسٹین میں سے اس کے بعد جو ہم ٹاپک بسکس کریں گے وہ ہے رییکٹیوٹی آف الکین الکین کی رییکٹیوٹی کے لحاظ سے ہم پہلے یہ دو بیسٹ کرم بسکس کرتے ہیں الیکٹرو فائل اینڈ نیو فائل یہ کرم بسکس کرنے سے اس کو سیکھنے سے ہمارے کچھ ایٹا سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز بھی کلیر ہو جائیں گے اور اس رییکٹیوٹی آف الکین کو مزید سمجھنے میں بھی آسانی ہو گئی سو پیارے بچوں الیکٹرو فائل اور نیکلیو فائل کیا چیز ہیں پہلے ہم اس کی مینیں چمچ کریں الیکٹرو فائل is the combination of two words الیکٹرو مین الیکٹران ال فائل مین لبین اور لائکنگ پارٹیکل انہتر بند we can say that الیکٹران ایکسپٹنس پارٹیکل الیکٹران اور کون سے پارٹیکل الیکٹران دیفیشنٹ ہوتی ہیں مطلب کوئی پارٹیکل جب الیکٹران دیتا ہے تو اس کے اوپر چارج کیا جنرلیٹ ہوتا ہے پاسدل اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکٹرو فائل کو ہم پاسدلی چارج پارٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں الیکٹران دیفیشنٹ یا پاسدلی چارج پارٹیکل ناؤ الیکٹران ایکسپٹنس پارٹیکل یا الیکٹران ایکسپٹڈ پارٹیکل کو ایک اور نام بھی دے سکتے ہیں ہم اور وہ کیا ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے لیوز ایسٹ اگر لیوز ایسٹ کی ڈیفیشن آپ کو بتائے لیوز ایسٹ کو ہم دیفائن پہتے ہیں ناؤ دے سبسٹنس پریچ ایکسپٹ اپیر آپ الیکٹران تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ لیوز ایسٹ کیا ہے لیوز ایسٹ الیکٹران دیفیشنٹ پارٹیکل مطلب الیکٹرو فائل کو ہم لیوز ایسٹ بھی کہہ سکتے ہیں ناؤ اب اس کا ہر بز ہر بز ہر بز یہ مطلب نہیں ہے کہ الیکٹرو فائل کے اوپر صرف پازل چارچ ہوتا الیکٹرو فائل نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے نیوٹرل پازل چارچ بھی ہو سکتا ہے اور نیوٹرل پارٹیکل بھی ہو سکتا ہے مطلب الیکٹران ڈیفیشن پارٹیکل کو گیا دیتے ہیں الیکٹرو فائل تو الیکٹران ڈیفیشن پارٹیکل پازل چارچ بھی ہو سکتا ہے اور الیکٹران ڈیفیشن پارٹیکل نیوٹرل بھی ہو سکتا ہے فار ایکسامل ایٹا میں ان سے کیوں ہے کہ which of the form is known as elektro 5 a l a plus 1 b a l c l 3 c b f 3 and k plus 1 and d are out these so آپ دیکھ لیں یہاں na plus 1 اور k plus 1 ان کے اوپر تو بعض وہ چارج ہیں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ الیکٹران ڈیفیشن ہے ALCL3 کے اوپر بظاہر کوئی چارج نہیں ہے but it is also known as elektro file مجلب neutral elektro file کون کون سے ہو سکتے ہیں example ہم لکھ سکتے ہیں BF 3 ALCL 3 F EC 3 etc اب ALCL3 کس طرح لیویس ایسڈ ہے یا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں elektro file تو اگر ALCL3 کے structure کو دیکھیں ALCL3 کا structure کو دیکھیں الومینیم کس گروپ کا element ہے ترد گروپ کا element ہے الومینیم کا اٹھام 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 گر کیا ہے الومینیم کا اٹھام نمبر ہے what is the atomic number کا الومینیم الومینیم کا اٹھام اٹھام نمبر تردین ہے جس کی electronic configuration ہے 1 2 2 2 2 P6 3 2 3 P1 الیکٹران کراس ڈارٹ مارڈل یوں بنے گا یہ اس پسکرٹر اب بیٹاں دیں گے تو الومینیم اگر آپ کو کنسپٹ لیر ہے الیکٹران ڈپلٹ اور اوکٹٹ کے لحاظ سے تو یہاں چپکر نمبر تری میں آپ نے فرسٹ لیر کے مسٹری میں پڑھا ہے ڈپلٹ این اوکٹٹ کنسپٹ باند یوں بنتا ہے سٹیبیلٹی گین کرنے کے لیے جی ایلیوز کے کنسپٹ کے مطابق باند سٹیبیلٹی کے لحاظ کے ساتھ ساتھ بنتا ہے انہارٹ بکم ان ایلمنٹ بکم اوکٹٹار ڈپلٹ تو اگر آپ دیکھ لیں تو الومینیم کے ویرسل میں تری لیکٹران ہے تین انہیں شیئر کر لیے ہیں تو اس کے ویرسل میں سکس لیکٹران ہے یہ انکمپلٹ اوکٹر ہے الومینیم کیا ہے ہم سکیوز ہیں الومینیم از انکمپلٹ اوکٹٹ الومینیم کا اوکٹٹ کمپلٹ نہیں ہے ایک تو ہمارا یہ پوائنٹ لیا دوسری بات الومینیم کا اوکٹٹ اگر کمپلٹ نہیں ہے تو سکس لیکٹران ہے بٹرٹ کے اکموڈیٹ اپی ایلاف لیکٹران تو اس طرح الومینیم دو لیکٹران مزید اکموڈیٹ کر سکتا ہے جس طرح کی نائن کے بک میں ہیں کہ ایمونیا انکسٹری پلس اے ال سی ایل تری جب آپ اس میں کمپائنڈ ہوتے ہیں تو یہ کیا بناتے ہیں یہ بناتے ہیں ایڈکٹ بناتے ہیں ایڈکٹ اے ال اس کے ساتھ کلورین کلورین اور کلورین کوڈینیٹ کو ویل ایڈ بانڈ بناتا ہے اور اور لیویس ایسر اور لیویس بیس کے لحاظ سے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو ایمونیا نے الیکٹران بنیڈ کی ہے نائن پوڈن نے اور الیوینیم نے ایکسپٹ کیے ہیں تو ایمونیا کیا ہے لیویس بیس کے اور اور اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ الومینیم پوریٹ اے لکھر فائل ہے اور اے لکھر فائل نیوچل بھی ہو سکتے ہیں now another number اس کی طرف ہماتے ہیں that is known as نیوکلیو فائل نیوکلیو فائل کیا ہے نیوکلیو فائل is also the combination of two words نیوکلیوی نیوکلیس فائل نیوکلیس لیوکلیو پارٹیکل مطلب کیا ہے نیوکلیس کے اوپر چارج جا ہوتا ہے نیوکلیس میں اوپر جو چارج ہوتا ہے وہ پاسدل اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ پارٹیکل جائے گا تو جو پارٹیکل پاسدل چارج پارٹیکل کے طرف موف کرتا ہے تو اس پارٹیکل کے اوپر الیکٹران کیا ہوں گے زیادہ ہوں گے اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیو فائل اس لون کے اوپر چارج رچ سپیشی ان میں اوپر چارج کی تیدا زیادہ آگیا ہے مطلب ہم اس کو اوپر چارج دونیٹنگ پارٹیکل بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو لیو سبیس بھی کہہ سکتے ہیں نیوکلیو فائل ہمارے پاس دو طرح کی ہو سکتے ہیں چارج بھی ہو سکتے ہیں اور نیوٹرل بھی ہو سکتے ہیں چارج کیا ہوں گے آل دنے کے ٹھوٹی چارج پارٹیک نیوکلیو فائل پر چارج ہوگا وہ نیگٹیو ہوگا یا کسی مالیکل میں کسی ایلیمنٹ کیوں پر جب لون پیر ہوں گے فار ایکزمپل اگر ہم آپ دے دیں OH-1 CL-1 F-1 I-1 تو ہیڈوکسائیڈ ہیں کلورائیڈ ہیں کلورائیڈ ہیں برومائیڈ ہیں ایوڈائیڈ ہیں ایکسٹرہ ان میں الیکٹران دینے کی ایوڈی ہے لیکاس دیزار الیکٹران اسی طرح اگر آپ دیکھیں H2O آکسیجن کی اوپر لون پیر ہیں NH3 ایمونیا میں نائٹروجن کی اوپر لون پیر ہیں تو یہاں ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں These are also known as الیکٹران rich species مطلب یہ وہ نیوٹرل نیوکلیو فائل ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکٹر فائل بھی نیوٹرل ہو سکتا ہے اور نیوکلیو فائل بھی نیوٹرل ہو سکتا ہے اور دوسری پہچان نیوکلیو فائل آئی تینک دسکس کریں گے ری ایکٹیویٹی آہ الکین الکین کی ری ایکٹیویٹی کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم یہاں اس کے ٹائپ آف ریکشن پہ لیں ڈسکس کرتے ہیں الکین کے ہمارے پاس جو ری ایکشن ہے پریفرابل ری ایکشن فائل گین is that is known as سبسیٹیوشن ری ایکشن what is سبسیٹیوشن ری ایکشن سبسیٹیوشن mean ری پلیسمنٹ اگر آپ لوگ یا گیم وغیرہ کرتے ہیں فردبال وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پلیئر ان ہوتا ہے اور دوسرا نکلتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سبسیٹیوشن پلیئر تو یہاں بھی ایک مالی کیون یا ایک 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 سبسیٹیوشن پروسیس مطلب اگر ایک ری ایکشن ہے let's suppose ایک ری ایکشن ہم ڈسکس کرتے ہیں for example ch4 plus cl2 in the presence of diffused sunlight it gives ch3 cl plus hcl تو اگر آپ دیکھیں اس reaction چونکہ یہاں start نہیں ہوتا یہ continue رہتا ہے ہم اس کو بار میں ڈسکس کریں ڈیٹیل سے لیکن اگر آپ دیکھیں اس example میں hydrogen یہاں پرچان hydrogen تین ری تو یہاں ایک chlorine atom نے ایک chlorine atom نے یہاں سے ایک hydrogen کو کیا کر دیا replace کر دیا ایک chlorine کی جگہ hydrogen آگیا اور یہاں chlorine نے hydrogen کو replace دیا تو اس طرح جب ایک atom دوسرے atom کو replace کر لیں تو اس طرح کی reaction کو کہتے ہیں substitution reaction now we have different types of substitution reaction electrophilic substitution and nucleophilic substitution reaction and nucleophilic substitution reaction mt when an electron deficient particle replace replace another electron deficient particle ایک electron deficient particle دوسرے electron deficient particle کو replace کر دیں ایک electrophil دوسرے electrophil کو replace کر دیں تو اس کو ہم کہتے ہے electrophilic substitution reaction اور nucleophilic substitution reaction جسے کہتے ہے when one electron ring species replace another electron ring species مطلب جب جب ایک نیوکلیو فائل دوسرے نیوکلیو فائل کو replace کر دیں تو اس طرح کی reaction کو کہا جاتا ہے nucleophilic substitution reaction فری ریڈیکل دوسرے فری ریڈیکل کو ریپلیس کر دیں مطلب ایک اس طرح کا پارٹیکل جس کے اوپر الیکٹان ہم نے ڈار سے شوک دیا ہے وہ اسی طرح کے پارٹیکل کو دوسرا ایٹم ہوگا لیکن اس کے اوپر بھی اس طرح ہم ایک الیکٹان شوک دیں ایک ڈار سے تو ایسے پارٹیکل جب ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیں کسی بھی کیمیکل رییکشن اس رییکشن کو کہا جاتا ہے Free Radical Substitution Reaction ہمارے کے ساتھ میکنیزم Free Radical Substitution Reaction دیسکرین